نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسلکا حبکا و حب من یحبکا و عمل اللذی یپلغنی حبکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا روزہ ان کے رمضان کے عمل میں ہمارے لئے عصوہ کا نمونہ کیا اور کیسا وہ روزہ جو دین کے بنیادی ستون اور ارکان میں سے ہے بخاری کی حدیث میں بنیاد رکھی گئی اسلام کی پانچ چیزوں پر ان پانچ میں سے ایک رکن ایک ستون روزہ کا ستون روزہ وہ جو جہنم سے ڈھال روزہ وہ جس کا عجر رب کی اپنے ذمہ روزہ وہ جو قیامت کے دن روزہ دار کی سفارش اور شفاعت کرنے والا عمل یہ حدیث بتاتی ہے کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن سفارش کریں گے روزہ کہے کا میں نے اس کو بھوکا رکھنے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا اور قرآن کہے کا میں نے اس کو سونے سے روکے رکھا روزہ وہ جس کا روزہ دار اس کے موں کی خوشبو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسند روزہ وہ جس کا روزہ دار قیامت کے دن سوالخین اور شخدہ کے ساتھ ہوگا روزہ وہ کہ جس کے افطار کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم کی آگ سے رہائی اور نجات کا پروانہ دیتی ہے اور روزہ یا سوم وہ جس کے رکھنے والوں کے لیے جنت میں ایک مخصوص دروازہ بابو ریان مقرر کر دیا گیا وہ رمضان کا مہینہ جو شہر عظیم جو شہر مبارکتن جس مہینے کے لیے خیر من الف شہر کی ایک رات وہ مہینہ جو دعاوں کی قبولیت کا گناہوں کی بخشش کا جہنم سے نجات کا مہینہ وہ مہینہ جس کے لیے آپ نے فرمایا کہ جس نے اس کی رحمتوں کو نہیں سمیٹا وہ بے نصیب رہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں سے اور اس رمضان کے مہینے سے شدید شغف اور شدید ذوق و شوق کا رویہ میرے اور آپ سب کے لیے وضع کرتے نظر آتے ہیں رمضان سے وہ محبت کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی رمضان کے استقبال کے لیے شابان کے مہینے میں قسرت سے روزے رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص نمونہ اور اسوا شابان کے مہینے ہی میں سخاوت اور اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ اور پھر شابان کے مہینے میں اپنے اردگرد اپنے صحابہ اکرام کو اور امت کے لیے بھی رمضان کی فضیلت کی خطبات ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں رمضان کے مہینے کے استقبال کے بعد رمضان کے مہینے کے سارے روزے شد دمت سے ذوق و شوق سے اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نظر آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من ساما من رمضان جس نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے ایمان و احتسابن فقط غفر لہو متقدما من زمبہی ایمان اور ثواب کی نیت سے جس نے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دئیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد بغیر اثر کے کوئی روزہ نہیں چھوڑا اس ذوق اور شوق کی وجہ گناہوں کی بخشش جہنم کے نجات اور جنت کا حصول اس کے علاوہ کچھ نہ تھا روزے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہر اور آپ کے افطار کے معمولات حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے خدیث بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تین باتیں اخلاق نبوی سے ہیں سہری دیر سے کھانا روزہ جلدی افطار کرنا اور نماز میں بائیں ہاتھ کے اوپر تائیں ہاتھ باندھنا سہری کو تاخیر سے یعنی as close as possible to the فجر کی نماز اور افطار کو بالکل جلد یہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سہر اور افطار کے معمولات اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روائے سے بوداؤد اور ترمزی میں خدیث آتی ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کی ادائیگی سے پہلے مغرب کی نماز کی ادائیگی سے پہلے اپنا روزہ تازہ خجور کے ساتھ افطار کرتے تھے اور پھر یہ کہ تازہ خجور اگر میسر نہیں ہوتی تھی تو پھر خوشک خجور تنابل فرماتے تھے اور اگر خوشک خجور بھی نہیں ہوتی تھی تو پانی کے ساتھ روزہ افطار فرماتے تھے افطار کے بعد کی وطعا تو روزہ کے افطار کے بعد کی جو اسوا کا نمونہ میرے اور آپ کے لئے ہے ذکر شکر اللہ سے عجر کی امید اور صبر توقل اور کنات کے ساتھ اپنے دسترخان میں سادگی اور رزق حلال کا احتمام یہ ہے افطار کے اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نمونہ افطار کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراویح اور قیام اللیل کی خیفیت کیا ہے حدیث نے تو رہنمائی فرمائی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے بخاری کی حدیث ہے پیچھتا رمضان جو رمضان کے مہینے میں جس نے قیام کیا ایمان و احتساب وہی بات ہے ایمان کی حالت میں اور سواب کی نیاز اس کے پیشتے گناہوں کی بخشش کا معاملہ ہے رمضان کے مہینے میں طویل قیام اللیل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی سنت سے ثابت بھی ہے اور اجتماعی تراویے کے حوالے سے بھی مدنی دور میں حضرت عشاء رضی اللہ عنہ کی روایت سے وہ واقعہ اگر اس کا میں مفہوم میں آپ بتاؤ کہ حضرت عشاء فرماتی ہے کہ ایک نے ان لوگوں کو جمع دیکھ کر امامت کر بھائی اور بہت جمع نماز قیام اللیل یعنی تناوی کی رکعتیں جو ہیں وہ امامت رسول صلی اللہ علیہ 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 میں ادا کی گئی اگلے دن حضرت عشاء رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ مسجد میں سہن میں نمازیوں کی تعداد لیل کا احتمام فرمایا کوئی دوسرے دن حضرت عشاء فرماتی ہے کہ تیسرے دن لوگوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی اور میرے خیال یہ انڈسٹانیبل ہے آپ آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ مسجد نبی ہو رمضان کا مہینہ ہو اور یہ خبر عام ہو کہ اللہ نے اپنے اپنے حجر مبارک کا پردہ اٹھا کر دیکھا لوگوں کے اس اجتماع کے حجم کو دیکھا لیکن آپ دانستہ باہر تشریف نہیں لائے اس کی وجہ کیا تھی کہ 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 قیام اللہ یا یہ تراوی کا احتمام سنت موقع بن کے امت پر کہیں مشقت کا معاملہ نہ ہو جائے وہ یا رسول اللہ صلی اللہ تراوی کا نمونہ بھی ان احادیث کے حوالے سے ساب بیتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے حوالے سے وہ حوالہ کہ آپ اجود الناس کہ آپ سارا سال بھی سب لوگوں سے زیادہ جود سخاہ کرنے والے سب سے زیادہ سخابت کرنے والے تھے لیکن عزت عائشہ فرماتی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا اور رسول اللہ حضرت جبریل امین سے ملاقات فرماتے تو آپ کی سخاوت تیز چلتی ہوئی حواز سے بھی زیادہ ہو جاتی رمضان کے مہینے میں جنت کے خصول کے مہینے اور جہانم سے نجات کے مہینے میں اللہ کی نام میں خرچ کرنے کا نمونہ پہلے سے بھی زیادہ شدت پکڑ جاتا اتقاف اور تعلق بالقرآن وہ اتقاف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معقدہ بھی ہے اور ویسے ہم جانتے ہیں کہ فرض قفائعہ بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سور بکرہ میں اتقاف کی حوالے سے یہ فرمانا آقفون فی المساجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں رمضان کے احقامات کے بعد آقفون فی المساجد کی آیت کے نزول کے بعد مسجد نبوی میں ہر سال اتقاف فرمایا اور ہمیں یہ پتا چلتا ہے حدیث بخاری کی حدیث سال دس دنوں کا اتقاف فرماتے تھے اور آپ ہر سال حضرت جبریل امین کے ساتھ قرآن کا ایک دور فرماتے تھے لیکن زندگی کے آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دو دفعہ دور فرمایا اور آپ نے دس دن کی جگہ بیس دن کا اتقاف فرمایا تو گویا اتقاف بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ازواج متحرات بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھد نبی میں اتقاف کرتی نظر آتی ہیں اور یہی معاملہ تعلق بالقرآن کا بھی ہے کہ رمضان کے قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا ایک دور کرنا اور پھر آخری زندگی کے سال میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دو دفعہ قرآن کا دور تو قرآن کا تعلق قرآن کی تلاوت قرآن کا دور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے معاملات اور اس میں ہمارے لئے نمونہ لیلت القدر کے حوالے سے حدیث کے الفاظ من قام لیلت القدری کہ جو قیامت جو لیلت القدر کی رات ایمان اور احتساب کی حالت میں کھڑا ہوا فقد گفر اللہ متقدم منظم بھی اس کے بھی پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ابن ماجہ کی روایت سے حدیث ہر بھلائی سے محروم رہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس بھلائی کو اس خیر کو اس بخش اور برکتوں والی رات کی برکتوں سمیٹنے کے لیے عامل اور اپنے اہل خانہ کے لیے بھی اس چیز کے حریص نظر آتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے سارے راتوں میں عبادت کرتے لیکن رمضان کے آخری عشرے میں آپ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے یعنی نومل بھی روٹین تھی کہ آپ سارا رمضان ہی قیام اللہ طویل کرتے بہت حسن عبادت تھی رمضان کی عبادت میں لیکن آخری عشرے میں آپ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے راتوں کو خود بھی جاگتے اور اہل خانہ کو بھی جھکاتے یہ رسول اللہ کی آیت کے حوالے سے تذکرہ کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا خود بھی بچو جہنم کی آگ سے اور اپنے اہل خانہ کو بچانے کا احتمام کرو تو آپ خود بھی جاگتے تھے کے حوالے سے نماز عید سنت سے پتا چلتا ہے کہ غسل کرنا خوشبو لگانا مسواق کرنا اور صاف سترہ لباس پہن کر عیدگاہ کی طرف چاننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ عیدگاہ تشریف نہیں لے جاتے تھے اور حضرت انس نے فرمایا کہ خجور بھی تاک کھاتے تھے یعنی اور نمبرز میں ایک تین پانچ یا سات جیسے کہیں عیدگاہ جانے کے حوالے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ پیدل ہی تشریف لے جاتے تھے اور پیدل ہی واپس آتے تھے اور ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جب آپ پیدل تشریف لے جاتے تھے تو جاتے وقت خطبہ کے ارشاد کرنے تک آپ تکبیریں پکارتے جاتے تھے یہ جو ہی آپ گھر سے نکلتے تھے پیدل چلتے وقت یہ تکبیریں جب تک خطبہ نہیں پکار دیا جاتا تھا تب تک یہ تکبیریں پکارنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے عید کی نماز کی دو رکتیں بغیر ازان اور اقامت کے ادا کرنا اور پھر نماز عید کے بعد خطبہ دینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جس رستے سے جاتے تھے واپسی پر وہ رستہ بدل لیتے تھے اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نماز عید سے نہ پہلے اور نہ نماز عید کے بعد کوئی نفل اور کوئی نماز ادا نہیں کرتے تھے اور پھر اس عید گاہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت وہ درد دل وہ آنکھ وہ کان وہ دل کی نعمتوں کا شکر اپنے اردگرد اپنے محول کی خبر گیری اپنے اردگرد اپنے لوگوں کی فکر اور ان کی مدد اور معابنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ سے واپس تشریف لا رہے ہیں کہ گلی کے کونے پر ایک پرائی بچہ کوئی چھوٹا سا بچہ جس کے لباس پھٹا پرانا ہے میلہ کچیلہ ہے ہاتھ پاؤں گندے بال بکھرے گلی کے کونے پر بیٹھا رو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں لقد کانا لکم میرے اور آپ کے لئے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنوں کو پرائیوں کو چھوٹوں کو بڑوں کو بچوں کو بڑوں کو ان کے دکھوں میں شامل ہونا ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا ان کی خبرگیری کرنا ان کی آانت کرنا ان کی مدد کرنا ان کی معاونت کرنا ان کی حوصلہ افضائی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اس کو اس کے رونے کی وجہ پوچھتے ہیں وہ نہ پہچاننے کی وجہ سے پہلے بے تنائی سے سر جھٹک دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اپنا شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر پھیر کر پھر وجہ پوچھتے ہیں وہ شفقت کا لمس محسوس کر کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتا ہے اپنی تاستان بیان کرتا ہے کہ میرا باپ فوت ہو گیا پہلے کچھ دیر میری ماں نے مجھے اپنے ساتھ رکھا پھر اس نے کسی اور شخص کے ساتھ نکاح کر لیا میرے دوسرے باپ نے کچھ دیر مجھے اپنے گھر میں رکھا لیکن اس کے بعد پھر مجھے اپنے گھر سے نکال باہر کیا اور اب نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے نہ میرے بہن بھائی ہے نہ میرا گھر ہے نہ میرے پاس لباس ہے نہ میرے پاس کھانے پینے کو کچھ ہے اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ساتھ لگایا شفقت کا ہاتھ اس کے سر پر پھیرا اور اسے مخاطب ہو کر سوال کیا کیا تم چاہوگے کیا تم چاہوگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ عائشہ تمہاری ماں اور حسن اور حسین تمہارے بھائی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بچہ لپٹ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے گھر تشریف اس کو اپنے ساتھ لے آتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کو تحقیق فرماتے ہیں کہ اس کو کپڑے دو نہلا دھلا کے اس بچے کو سام سترا کر کے اپنی عید کی خوشیوں میں اپنے ساتھ شامل کیا جاتا ہے رمضان کے مہینے کے بعد باقی کا سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کونسے روزے ثابت اور ان کی فضیلت کیا رمضان کے مہینے کے بعد شوال کے روزے رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو شخص رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد شوال کے کوئی چھے روزے رکھے گا اس کے لئے سارا سال روزہ رکھنے کا اچھر ہے اس کے علاوہ ہر ہفتے میں پیر اور جمعیرات کا روزہ اور اس کی دو توجیہات حدیث میں موجود ہیں کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر کا دن میری ولادت کا دن ہے اور دوسرے جو صحیح حدیث میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعیرات کے دن لوگوں کے عمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جس دن میرے عمل اللہ کے حضور پیش ہوں ہر مہینے کے تیرہ چودہ پندرہ جن کو ایام میں بیعظ کہا جاتا ہے اس کے روزے رکھنا بھی رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے کیونکہ روزوں کی فرضیت سے پہلے ہر مہینے کے تیرہ چودہ پندرہ کے روزے تھے اصل روزوں کا فرض جب آیا تو باقیوں کے لئے وہ سنت ہو گئے نبی نے اس پر اپنا عمل جاری رکھا ایام بیعظ کے روزے رکھنے والوں کے لئے اللہ کے رسول نے سائے مدہر ساری زندگی روزہ رکھنے والے کا عجر کا وعدہ فرما دیا اس کے علاوہ محرم کے آشورہ کا روزہ نو کے ساتھ یا دس محرم کے یارہ محرم کے ساتھ ملا کر رکھنا نبی صلی اللہ علی علیہ سلیم کی سنت اور حدیث کی تاقید کے مطابق ثابت ہے اور پھر ذلحج کے پہلے اشرے اور راتوں کی عبادت انتہائی پسند تو لہٰذا یہ روزی بھی رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہیں شابان کے مہینے بھی رسول اللہ کی سنت سے روزوں کا رکھنا اس کے علاوہ اور کسی خاص تاریخ یا دن پر کسی کمری کلنڈر کی تاریخ پر نبی صلی اللہ علیہ علیہ کی کی سنت سے مخصوص دن پر روزہ رکھنا زیادہ عجر اور ثواب کی نیت سے ثابت نہیں ہے باقی تمام دنوں پر عجر برابر ہے رسول اللہ کی رمضان اور روزوں کا یہ شوق اور شغف اور یہ احتمام رمضان یاد رکھنے اور اس عصوہ کو اپنانے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق قطاب فرمائے ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس عدی تنا وحب لنا ملت ان کا رحمہ ان کا ان تل وحب